ہم بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا سرینگر کی کرتے ہیں کیونکہ سرینگر سے خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر دل ڈہلا دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں تین ملازمین ایک بار پھر برکی رو سے جلد چکے ہیں تین ملازمین کو انجریز ہوئی ہیں پی ڈی ڈی کے تینوں ملازم سرینگر کے اندر کام کر رہے تھے اور سرکاری جو اسپتال ذراعہ ہے اس کے مطابق تین ملازمین کی برن انجری جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس فیصدی سے بھی زیادہ ہے تاہم سٹیبل میں بتایا جا رہا ہے تاریخ احمد نظیر احمد اور غلام محمد تین ایسے ملازم ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ سیول لائنز کے ایک علاقے میں بجلی تاروں کو ٹھیک کرنے کا سلسلہ چل رہا تھا جس دوران تینوں کو کرنٹ لگی ہے ہاتھوں اور پاؤں میں شدید چھالے پڑے ہیں ان کے اور نقصان ہوا ہے نظیر تاریخ اور غلام محمد تین ہے جی جو پی ڈی ڈی کے ملازمین ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ سال دو سال دو سال کا انگڑا جب آپ کیوں لیں گے تو ہر دن اس طریقے کی اطلاع ملتی ہے کہ بجلی لائن ٹھیک کرتے ہوئے بجلی ملازم جلز گیا اور لگاتار اس طریقے کی اطلاع ملی اور اس طریقے کی اشورن سرکار کی طرف سے دی گئی کہ اب سبھی ملازمین کو جو اس طریقے کا ہائی رسک کام کرتے ہیں ان کے لیے گیجٹس اور ایکیومنٹ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں لیکن ہر بار ان دعووں پر سوال اٹھ رہا ہے اور آج ایک بار پھر سری نگر سے یہی سوال ہے ساحل میرے ساتھ جوائن کر چکے ساحل اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ پہلے ان تینوں ملازمین کی اس وقت حالات کیا ہے اور یہ جو وعدہ بار بار کیا گیا تھا کہ جناب گلاوزز بھی ہوں گے ہاتھ میں جناب ہلمٹ بھی ہوگا اور انسیلیٹڈ چیزیں ہوں گے جس سے بہت کم چانس ہوگا کہ انہیں بھرکی رو سے نقصان پہنچے انہیں کرنٹ لگے اور وہ اس طریقے سے مضروب ہو ہینڈ کیپ ہو تو آج کیا ان سوالوں پر ایک بار پھر ان جوابوں پر ایک بار پھر سوال تو نہیں ہے جو دعوے پیش کیا گئے تھے انتظامیہ کی طرف سے ہم ہر دن کئی نہ کئی اس طرح کی خبریں سکتے رہتے ہیں اور آج پھر ایک بار اس طرح کی خبر تو ہے اور یہ خبر جو ہے راولپورہ سے آئی ہے جہاں پر گریز پیشن میں کام کر رہے ہیں پی ڈی 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 انپلائیز جو ہیں ان کو کرنٹ لگا ہے اس کی نتیجے میں انہیں ہسپیٹل جو ہے منتقل کیا گیا ان کے علاجوں والے جا کے لیے اور ہسپیٹل اتھارٹیز کی اگر ہم بات کرے تو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کو اچارہ سے دیس پرسنٹ جو ہے اندرینز آئی ہیں اور وہ ابھی ان کی حالت جو ہے سٹیبل بٹھائی جاتی ہے اور نام آپ نے چینوں کے پڑھ دیئے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہی ہے کہ آخر بار بار دپارٹمنٹ کی طرف سے یہ دعوے کیا جاتے ہیں کہ ان کو جی پراپر جو جو ایکیوپنٹس ہے وہ دیے جائیں گے پراپر گیر دیا جاتا ہے لیا جائے گا جس کے وجہ سے یہ اس طرح کے حادثات جو ہیں تالے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ لگاتار پیش آ رہے ہیں اور اگر ہم ایک رپورٹ اٹھا کے دیکھنے پچھلے دس سالوں کی تو پچھلے دس سالوں میں قریباً چار سو لوگ جو ہیں وہ الیکٹرک شاک کے لگنے سے چار سو ایمپلائیز جو ہیں وہ الیکٹرک شاک لگنے سے ان کی وفات ہو گئی ہے اور اس اعداد و شمار کے مطابق ایک مہینے کی بات کرے تو ایک مہینے میں کم از کم ایوریج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تین ایمپلائیز جو ہیں پیویزی کے جو ان کو شاک لگتا ہے اور تین ایمپلائیز جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہے ان کی جیس ہوتی ہے تو یہ زمینی صورتحال ہے اور دپارٹمنٹ کی طرف سے جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ان کی یہاں پر پول خلطی نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں جس طرح آپ نے کہا کہ کمپنسیشن کی بات کرے یا ان ملازمین کو وہ تمام سہولیتیں دینے کی بات کرے تو آپ تو میں بتاؤں کہ ابھی تک جو ملازمین جو کیجول لیبرز ہیں ان کو ان سہولیات میں ابھی تک انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے تمام وہ جو ملازمین ہیں جو پرمنٹ ملازمین ہیں پیویزی دپارٹمنٹ کے انہی کو ان سہولیات میں جو ہے لیکن یہاں پر تو سوال یہ بھی ہے نا جو تینوں زخمیوں ہیں نظیر تاریخ اور غلام محمد یہ تینوں جناب کیجول نہیں تھے پرمنٹ ایمپلائی تھی تو کیا ان کے پاس بھی وہ گیجٹس وہ ایکیومنٹ نہیں تھا جس کا دعویٰ سرکار نے کہا تھا کہ جناب ہائی رسٹ پر کام کرتے ہوئے ان کو یہ آلات سے لیس کیا جائے گا تاکہ اس ترکی کی خبریں نہ ہیں جی جہاں جس طرح آپ نے بتایا کہ تینوں ایمپلائیز جنہیں وہ پرمنٹ سے اور پھر اس کے باوجود بھی ایونی گرید سٹیشن میں کام کرتے ہوئے بھی وہ وہاں پر لگ گئے اور یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں وہاں کے افیشل سے تو آج کی ہی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایمپلائیز ہیں وہاں پر رسٹ کومنیکیشن ہوتا ہے یا جو ایس او پیز ہوتی ہیں ان کو رکھ گئی ہوتی ہیں کہ آپ نے پورے طریقے سے جو ایسٹرپمنٹ آپ کو دے گئے ہیں ان کا بازابطہ سیجیوز کرنا ہے تو ایمیر جنسی کی حالت میں یا آپ یوں کہہ لیں کہ پرشر ہوتا ہے عوام کی طرح سے یہ پاور ایسٹر کرنا ہے تو اس ایمیر جنسی کی حالت میں یہ انٹلائیز اپنے جو تمام کیس ہیں اگر کسی کو مہیت کیا گیا ہوتا ہے تو یہ تمام کیس لگانا بھول جاتے ہیں اور پرپر ایس او پیز جو ہیں وہ جو ہے ان کا پہلن کرنا بھول جاتے ہیں اور اگر ہم ایک ریکوڈ کی بات کریں تو جو زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ اس لیے بھی دیکھے گئے ہیں بہت شکریہ جی سائل میرے ساتھ جوائن کرنے کے لئے لیکن فلال سوال یہی ہے کہ بڑے دعوے تو اپنی جگہ اور ان دعووں کے بیچ ہر دن ہم یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ لکمہ اجل ہوا جی سرکاری ملازم کون سا جے پی ڈی ڈی کے اندر کام کر رہا تھا فلانی جگہ پر جی پاور فیلئر ٹھیک کرتے کرتے اچانک سے چار سو چالیس کے بھی چل پڑی اور وہ جلز گیا اور آج سرینگر کے اندر گریڈ کے اندر کام کرتے کرتے بھی تین لوگ جو ہے وہ زخنی ہونے کی اطلاع تاری